اسلام علیکم ناظر سامین ہمارے وزیر تعلیم جو پچھلے ایک سال سے طلبہ سے پپیاں اور جپیاں وصول کر رہے تھے اب طلبہ نے ان کو اپنے عطاب کا نشانہ بنایا طلبہ نے ملک گیر اعتجاج کر کے اس ثابت کر دیا کہ وہ پرچے دینے کے مور میں نہیں ہیں اور اگر ان سے پیپر لینا درکار ہے تو آن لائن لیے جائیں ہمارے ملک میں یہی وطیرہ چلا رہا ہے جب کسی کو حکومت یا حکومتی اداروں سے کوئی بات منوانی ہو وہ سڑک پر نکل آتا ہے پہلے ڈاکٹر پھر وکیل پھر ملازمین پھر طلبہ اور اس کے بعد پائلٹ جو لاہور والٹن ائرپورٹ بند ہونے کی صورت میں سڑک پر آگئے لاہور کی سڑکیں اتنا ٹریفی کا بوجھ نہیں اٹھاتی جتنا اعتجاج کرنے والوں کا پی 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 جی ایم اور پی ایم ایل این کے جلسے ان کے علاوہ ہیں ہاں تو بات ہو رہی تھی اعتجاج کی یہ کوئی پر امن اعتجاج نہیں تھا بلکہ طلبہ نے اپنا پورا رن دکھایا گاڑیوں کی توڑ پھوڑ بھی ہوئی اور سرکاری املاک کو نقصان بھی پہنچایا گیا سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جن طلبہ کو پچھلے سال نومی جماعت کے پی پر لیے بغیر دسویں پر موٹ کر دیا گیا تھا اور گیارویں کے طلبہ کو پی پر لیے بنا بارویں میں بھیج دیا گیا تھا اب انہیں راہ داست پر لانے میں وقت لگے گا اچھا اس تمام کی جاتانی میں اسادزہ کا کہیں کوئی ذکر نہیں ان دنوں وہ صرف کٹ پتنی کا کردار ادا کر رہے ہیں پرائیوٹ سکول کے اسادزہ تنخواہ نہ ملنے یا ایک بڑی کٹوٹی کی وجہ سے پریشان ہے اگر بولتے ہیں تو نوکری سے جاتے ہیں اور اگر نہیں بولتے تو اخراجات کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں انسی او سی نے اب اس معاملے پر سر جھو لیا ہے اور یہ بھی کہ صرف اختیاری مزامین کے پیپر ہی لیے جائیں اور لازمے مزامین کو چھوڑ دیا جائیں آر لائن کا معاملہ ابھی درمیان میں ہے دیکھیں یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھتا ہے